حضرت جنیب بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مرید کو ایک صندوق دیا تھا بیٹا اس کو لے جاؤ اور دریائے دجلہ میں پھینکاؤ اور سنو اس کو کھول کرنے دیکھنے اس کے اندر کیا ہے کامل مرید وہی ہوتا ہے جو شیخ کے راز کی حفاظت کرے مرید نے صندوق اٹھایا اور دجلہ کنارے پہنچا جب صندوق پھینکا تو کیا دیکھا کہ پانی نے آغوش پھیلا لی اور راستہ دے دیا اپنی آغوش میں صندوق کو عدب سے سمیٹ لیا بڑا عجیب منظر دیکھا کہ صندوق پھیکا تو پانی کھل گیا تو واپس آیا اور شیخ سے کہا حضرت یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو کبھی سوال نہ کہتا اب مجھے تصمیم نہیں آئے گی جب پتا بتائیں گے نہیں مجھے بتایا جب صندوق میں تھا گیا جس کے لیے پانی نے بھی راہیں چھوڑ گیا تو فرمایا بیٹا تم نے منظر یہ ایسا دیکھا ہے اگر میں راز سے پردہ نہ اٹھاؤں گا تو تمہیں قرار نہیں ملے گا سنو میں نے بارہ سال کی محنت شاقہ سے تصوف کے اسرار و غموس پر ایک کتاب لکھی اور پھر بارہ سال اس کی نوک پلک سوالتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے متصادم نہ ہو شریعت کے مزاج سے ہٹ کرنا ہو بارہ سال کتاب لکھتا رہا پھر بارہ سال اس کتاب کو دیکھتا رہا کوئی ایک حرف بھی ایک جملہ بھی شریعت بیضہ کی مخالفت میں نہ ہو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے اور مبلغین کے لیے علماء کے لیے پیرانے طریقت کے لیے اس میں بہت روشنی ہے آپ فرمایا یہ نہ دیکھو کہ تمہاری وجہ سے کتنے لوگ ہدایت پہ آئے یہ دیکھو تمہاری وجہ سے کوئی گمرہ تو نہیں ہوا ڈاکٹر یہ نہ دیکھے کہ اتنے لوگ میرے ہاسپٹل سے شفا پا کے گئے ہیں یہ دیکھے کہ میری غلط دعائی سے کوئی مریض مرک نہیں گیا تو کہا میں نے بارہ سال محنت کی ہے کہ اس کتاب کی نوپلک سوارتا رہا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کرنا وہ چودی سال بھی اٹھ گئے اللہ اکبر پھر بارہ سال سوچتا رہا اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کے نہ پہنچاؤں بارہ سال اس سوچ میں گزر گئے آج چھتیس سال گزر میں کے بعد میں نے فیصلہ کیا کتاب اللہ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو تم صندوق میں پھینک کے آئے ہو یہ میری چھتیس سال کی کمائی تھی تو کتاب سے وابستگی اختیار کرنا کتاب اللہ کے ساتھ تمسک اختیار کرنا یہ تصوف کا وہ ثابتہ ہے جو صوفی کو حقیقی صوفی بناتا ہے کہ دوسری بات والا اقتداؤ بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی سنت کی اتباؤ اقتداؤ یہ دوسرا کام ہے جو صوفی کے کرنے کا ہے اور جس کی طبع میں یہ چیز راسخ ہوتی ہے اور اپنے صالقین کو یہ چیز سکھاتا ہے کہ ان کی طبیعت میں حضور علیہ السلام کی سنت کو راسخ کر دے حضور علیہ السلام کی اتباؤ ان کے اوپر لازم قرار اس انداز سے دے کہ ان کی نشست و برخواست حضور کی اداوں کی مطابقت میں خلاف پیمبر قصیرہ گزی ہرگز نقاہت بمنگ الرزی سادی بولتے ہیں کہ کبھی سوچے دینا کوئی کہ حضور کے راستے سے ہٹ کے منزل نصیب ہو جائے اس کو بلکہ آگے کہاں مپندار سادی کے راہِ صفا توان رفت جز بر پئے مصطفی سادی سوچنا بھی نہ کبھی گمار بھی نہ کرنا کہ حضور کے راستے سے ہٹ کر کسی راستے پہ چلے اور تجھے منزل نصیب ہو جائے منزل تو رسول اللہ کے قدمہ ترے تو اس لیے منزل تک پہنچنے کے لیے حضور علیہ السلام کی اتباؤ کرنا ہوگی اور یہ صوفی کے مزاج میں چیز راسخ ہو تو اس کا تصوف حقیقی تصوف ہے اور وہ حقیقی رنگ کے اندر آگے پڑھا ہے